السلام علیکم وآلیکم علیکم وآلیکم السلام وآلیکم مائک بیان کریں کیمرہ بیان کریں کیمرہ عزت بھروڑ میرا لپ ٹاپ سے ہے اللہ یہ تھوڑا سر ٹوٹا ہوا ہے اب آپ کو زیادہ خیاد ہے ماشاء اللہ حافظہ ہمیں زبان دے دی ہے بھولنے کے لئے کچھ جن پہلے آپ کی ایک کافی پانی ویڈیو سے نا ایک کلپ نکال کر لوگوں نے کچھ چلایا اس پر کافی بحث و محاسعہ بھی ہوتا رہا تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ مدرسے کا جو فاسق طالب علم ہے وہ کالج کا جو نیک ولی طالب علم اس سے افضل ہوتا ہے تو لوگوں نے پورا بیان تو سنا نہیں اس کا بس اتنا ہی جملہ سیاپ اس آواز سے نکال گیا کہ آپ نے شور شراب آگیا تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کی جوڑی وضاحت کر دیتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بھائی فائزر یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ ایک جملہ جو میں نے کہا تھا مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے افضل ہے ایک بات تو یہ کہ میں نے تسلیم کیا کہ کالج میں ولی ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور آمال بھی سنت کے مطابق تو میں نے اس کی ولایت تسلیم کی ہے اس کا معنی ہے کہ اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے آمال بھی سنت کے مطابق اور فاسق اسے کہتے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور آمال میں فساد ہو تو مدرسے کا طالب علم عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کے عمال ٹھیک نہیں تو وہ فاسق ہے تو میں نے کالج کے طالب علم کی توہین نہیں کی میں نے اس کی عزت کی ہے بعض سے میں نے یہ سمجھائی ہے کہ مدرسے کا طالب علم علمی محول میں رہتا ہے اگر عمال میں قدرِ قطاعی بھی ہو تو چونکہ سادک پاس ایک عرصہ تک پڑا ہوتا ہے علمی اور فکری اعتبار سے اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کالج کا طالب علم اس کا اگر عقیدہ بھی ٹھیک ہے عمال سنت کے مطابق ہیں لیکن اس نے چونکہ دلائل سے نہیں پڑا علمی سطح اس کی کمزور ہے علمی اس کا محول نہیں ہے تو اس کو گمراہ کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ ہیں اور اسباب بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کو جلدی اشک لیا جاتا ہے میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ مدرسے کا محول ایسا ہے کہ وہاں رہنے والا طالب علم عمال میں کچھ کمزور بھی ہو تو اس کے عقائد کے فساد کا اندیشہ کم ہوتا ہے اور کالج میں رہنے والا طالب علم اگر عمال کے اعتبار سے پختہ بھی ہو تو محول ایسا ہے کہ اس کے فسلنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں اتنی سی بات میں نے سمجھائی تھی کہ مدرسے کا فاسق طالب علم کالج کے ولی سے افضل ہے صرف اس معنی میں کہ اس کے خراب اور بگڑنے کا محول زیادہ ہے اور اس کے خراب اور بگڑنے کا محول کم ہے جو اس کو بچا لے تو اس کے لیے بچنا مشکل ہے بس اتنی سی بات ہے باقی اگر کوئی لڑکا مدرسے میں پڑتا ہے اور اس کے عمال کمزور ہیں عمال ٹھیک نہیں ہے یا گناہ کرتا ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے گناہوں کو ایسای وعبال کا مستحق ہے کالج میں رہنے والا طالب علم کسی کے صحبت کو ایسای نیک بنتا ہے تو اللہ کی رضا اور جنت کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کیا قرب کا میار تو اخائد اور عمالی ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کالج کے لڑکا آگے نکل جائے مدرسے کا پیسے رہ جائے نہیں بھی ہو سکتا ہے مدرسے کا آگے نکل جائے کالج کا پیسے رہ جائے تو بنیاد تو عقائد اور عمال ہیں مقصد صرف یہ ترغیب دینا تھا کہ کالج کے طلبہ دینی مدارس کے علماء سے رابطہ رکھیں اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ مستحقم رکھیں اور ایسے محور میں رہیں کہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے اگر میرے الفاظ کی تابیر ٹھیک نہیں ہے یا میں بات سمجھا نہیں سکا یا کسی کو سمجھنے میں الجن ہوئی ہے تو یہ بات الگ ہے پھر بھی اگر کوئی سمجھا ہو کہ میں نے کالج کے لڑکے کی خدا نخواستہ کوئی توہین کی ہے یا میں ان کی قدر نہیں کرتا یا میں ان سے محبت نہیں کرتا ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں ایک دوسرے ایک ساتھ محبت اور قدر کرنے کی طبیقہ تعاف فرمائے کالج سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے پاس دین کا علم بھی تھا دنیا کا علم بھی تھا ابھی خود ہمارا جو دو سالہ علم دین کورس چل رہا ہے اس میں دیکھیں اٹھارہ ممالک کے تقریباً دو سو ستر پڑھنے والے یہ لوگ کالج ہی کے ہیں یہ مدارش کے تو نہیں ہیں اگر ہم ان کی قدر نہ کرتے ان سے محبت نہ کرتے اتنا وقت ان پر کیوں لگاتے تو ہم محبت کرتے ہیں تب ہی ان کو اپنے ساتھ جوڑا ہے بہرحال سمجھنے میں یا سمجھانے میں غلط فہمی ہوئی ہے اور میں حباب سی مدارش کرتا ہوں جس طرح آپ نے پوچھا ہے اگر اگر اگلی اسی طرح محبت سے پوچھ رہے تو بات حل ہو جاتی ہے بغیر پوچھے سوشل میڈیا کو متحرک کرنا علماء کے خلاف یا دینداروں کے خلاف یا سنجیدہ تب کی خلاف ایک فضاء بنانا یہ بناسب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکاللہ بہت جزاکاللہ بہت چیہ وزارت کی آپ نے اللہ کو جزاکاللہ سلام